مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل پھر تو چار شادیاں کیا انسان ایک بھی نہ کرے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی نا تیسری کی تو وہاں یہاں ایک بوڑے میاں کو پتا چلا میرے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی میرے پہلے بھی بچے ماشاءاللہ کھیلتے رہتے تھے باہر وہ بھی تعداد میں تھوڑے سے دوسروں سے زیادہ تھے تو وہ دیکھتے تھے مولی صاحب کے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے تو جب میرے گھر کے باہر گاڑیاں ہواڑی آئیں وہ لڑکی والے آئے تو وہ ایک بوڑے میاں یہاں آئے انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب کے گھر کے باہر اتنا رشکی ہوئے مفتی صاحب نے شادی کیا تو ایسے غصے میں کانپنے لگے میں بھی ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا ایسے کانپتے ہوئے کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے اور حرکتیں دیکھو ان کی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مرنا ہے موت کبھی بھی مر سکتے ہیں کوئی متعین وقت نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ہر وقت موت کے لیے تیار رہو اور حرکتیں دیکھو دو پہلے سے اور اب ایک اور ہے بھئی حرکتیں دیکھو ان کی کیا ہیں سمجھ میں آرہی ہے تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہتے ہیں بھائی جب یہ مصافر خانہ ہے آج نہیں تو کل مر سکتے ہو کل نہیں تو پرسو تو ایک شادی کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی کیا خیال ہے بھائی پھر گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے پھر جوب کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر جو ہم آپ کو کہتے ہیں پلیننگ کرو بزنس کرو بزنس میں اللہ نے پیسہ میرے تو پورے پورے بیانات ہوتی ہے اس پہ بھائی جوب کو چھوڑو بزنس پہ آؤ مسلمان کا اصل کام نوکری نہیں ہے نوکری کا تو لفظ کتنا غلط ہے یار نوکر سے نکلا ہے نوکری ہے بھائی جوب کرو یار سوری جوب کو چھوڑو بزنس جوب ایسے ادارے میں کرو کہ جس ادارے کا کوئی بڑا ویجن ہو وہاں جوب کرنا ٹھیک ہے جیسے کوئی کسی مدرسے میں استاز ہے جوب کر رہے ہیں نا کیونکہ مدرسے کا ایک بڑا ویجن ہے یا اسکول میں ٹیچر ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسکول کا ایک بڑا ویجن ہے اس طرح فوج میں کوئی جوب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک بڑا ویجن ہے ملک کا جہاد کرنا ایسے اداروں میں جوب تو ٹھیک ہے کیا بارش ہو رہی ہے ایسے اداروں میں جوب تو ٹھیک ہے آپ ایک کولڈرنگ کی کمپنی میں جوب کر رہے ہو اس کا کیا ویجن ہے بھائی کیا ہو گیا بھائی اس کا ویجن ہے لوگوں کو تھنڈی بوتلیں پلانا اس میں کیا ہے یہ کونسا کام ہے اس میں جو آپ جوب کر رہے ہو اس کا مطلب آپ مکمل نوکر ہو نوکری کر رہے ہو آپ آپ کی نوکری سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے کمپنی کا اونر وہ گھر بیٹھے کروڑ پتی بن رہا ہے محنت ساری آپ کی ہے تو بھائی آپ کیوں نہیں کر لیتے یار تو ایسے اداروں میں جوب کرنا جائز ہے بھائی چھوڑنی دینا بلا وجہ روڈ پہ آکے گھر والوں کی تانے سننے کو ملیں گے جائز وہ بھی ہے لیکن جائز ہر جائز کام کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے بھائی اللہ نے ایک زندگی دی ہے یاد رکھو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کچھ کر کے جاؤ سمجھ لے ہو کچھ کر کے جاؤ کچھ بڑا کام کر کے جاؤ خیامت میں اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی اس نے ایسے ادارے میں جوب کی ہے کہ وہ ادارہ اس ادارے کے ویجن کا حصہ بنا اور اس ادارے سے جتنی اللہ نے خدمات لی تو آپ کا اس میں کیا ہوگا حصہ ہوگا اور آپ جناب ایک گھٹکے کی دکان پہ جوب کر رہے ہو بیٹھ کے یا آئس کریم کی دکان پہ جوب کر رہے ہو جائز ہے وہ منع نہیں ہے لیکن آئس کریم کھنانا کوئی انسانیت کی بڑی خدمت تھوڑی ہے انٹرٹینمنٹ ہے نا ارے لسی پیلا دو پھر بھی ٹھیک ہے یار پروٹین ملتے ہیں آئس کریم میں کیا ہے سوائے کولیسٹرول کے تو جوب بھی اگر کرنی ہے تو کسی ایسے ادارے میں جو ادارہ انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہو اور پھر اس میں بھی یہ دیکھو کہ ان کی نیت بھی خدمت کی ہے یا نہیں ہے پھر ٹھیک ہے ورنہ اصل اسلام کیا کہتا ہے بزنس کاروبار صحابہ سارے کاروبار کیا کرتے تھے بزنس کیا کرتے تھے تو اب میں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں بھائی بزنس میں پیسہ ہے بزنس کرو میں دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں نا میں نے کامیاب دیکھا ہے بزنس میں کو تاجروں کو کامیاب دیکھا ہے اور تاجروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کچھ نہ آکے بھی بہت کچھ آتا ہے ان کو لوگ ان کے غلام ہوتے ہیں تاجروں کے ارے مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو سزوکی کمپنی کے بڑے بڑے سائنس یہ ٹویوٹا کمپنی ہے نا جاپان کی سب سے زیادہ جس کی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں اس کے جو بڑے بڑے سائنس دان ہیں جو میکینک ہیں جو گاڑیاں بناتے ہیں ان کا علم زیادہ ہے نا کیا خیال ہے کماتا کون ہے کماتے کمپنی کے مالکان ہیں جو ممکن ہے ای بی سی ڈی بھی نہ جانتے ہیں انہوں نے اتنے بڑے بے سائنس کو اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا ہے پتہ چلا بزنس کرنے والا وہ اس سائنس دان سے بولو نا آگے نکل گیا آپ بزنس کروگے نا ڈاکٹر آپ کی ملازمت کریں گے آپ کا اپنا ہسپیٹل ہوگا آپ ایم بی بیس کروگے تو کسی ہسپیٹل میں کیا کروگے آپ جوب کر رہے ہوگے وہ بھی ٹھیک ہے چلو اچھا کام انسان کی خدمت لیکن میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں خیر تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ خود بھی تو پیسے کمانے کی ترغیب دیتے ہیں اور آپ خود بھی تو شادیوں کی بھی ترغیب دیتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کی اس سے بہت سپیٹ کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں ترغیب تو سب لوگ دیتے ہیں لیکن آپ کی سپیٹ تھوڑی سی بولو بھائی زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اور تو یہ سب چیزیں جب دنیا مسافر خانہ ہے مرنا ہے اور یہ ہے تو کیا ضرورت ہے ان بکھیٹ تب ہی ہمارے بہت سے دیندار لوگ جو دین کی طرف مکمل آتے ہیں اپنے خیال کے مطابق تو وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں رہبانیت کا مطلب دنیا سے بے رغبت پھر وہ نہ کماتے ہیں نہ کوئی ترقی کا ان میں زوق شوق وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ بس ہمیں تو ایک پیالہ ہونا چاہیے پانی پینے کے لیے اور ایک روٹی مل جائے کہیں سے اور ایک جنگل میں ہم رہ لیں اور اتنا پیسہ کیا کرنا ہے اور پھر وہی جو آج کل اسٹائیل چل رہا ہے صحت کی تو حفاظت کی فکر بالکل بھی نہیں کرتے اس کو حب دنیا سمجھتے ہیں اگر کوئی کرونا سے بچنے کی ترقیم دے رہا ہے مجھے میسیج آتے ہیں میرے پاس مفتی صاحب آپ موز سے بہت ڈرنے لگے ہو جب کرونا پھیلا ہوا تھا میں نے ہتیاتے کہتا تھا لوگوں کو مفتی صاحب اب آپ وہ مفتی صاحب نہیں رہے ایسے بھی میسیج آئے مفتی صاحب اب آپ وہ نہیں رہے اب آپ کو شہرت ملی ہے تو اب آپ کیا ہو گئے ہو موز سے ڈرنے لگے ہو اب آپ چینج ہو گئے ہو اب آپ لوگوں کو کرونا اللہ کے بجائے کرونے سے ڈر آ رہے ہو آپ اس طرح کے بہت آتے ہیں میرے پاس میسیج تو تصور یہ بن چکا ہے جو دیندار بنتا ہے کہ دنیا رہبانیت ہے دنیا سے کیا ہے دور ترقی نہیں کرنی باز تو انگلیس سیکھنے کو حرام سمجھتے ہیں اب تک انگلیس سیکھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہو گیا موڈرن ہو گیا ہے بین الاقوامی زبان کیا بن چکی ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے انگلیس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے تو اب آپ نہ سیکھ کے خود پیچھے رہ جاؤ گے دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے آپ پیچھے رہ جاؤ گے اپنے اولاد نہیں پوچھے گی آپ کو تھوڑے دنوں میں وہ کہے گی اپنے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں بس یہ سکھائی ہے دنیا مزافر خانہ ہے مزافر خانہ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹیویشن بھی ملے ترقی بھی ہو لیکن دنیا کو ہم مزافر خانہ بھی سمجھے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب بھولو بھائی نہیں ہے اسلام کے علاوہ جتنی موٹیویشن ہے نا وہ دنیا کی محبت سکھاتی ہے لالچ سکھاتی ہے آپ کو وہ کیا سکھائے گی آپ کو لالچ حوص موت کو نہیں آنے دیں گے درمیان میں بلکہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے ابھی آپ نے زندہ رہنا ہے نہیں مرنا آپ نے بلکہ کینسر کا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہا دیا نا تُو نے کل مرنا ہے اس کو بھی تسلی نائی نائی یہ تو ایسا ہی ہے آپ نے لڑنا ہے اس کینسر سے ہمیں پتا ہے آپ جنگ جیت جاؤ گے آپ لڑو گے تو وہ تو موت کے اگیس چلتے ہیں جو ظاہر ہے گراؤنڈ ریالیٹی کے خلاف ہے زمینی حقیقت کے خلاف ہے یہ بات اور جو زمینی حقیقت کے خلاف بات کرے نا یہ تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ زیادہ عرصے چلتا نہیں ہے زیادہ عرصے نہیں چلتا جھوٹ دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کینسر ہے ساری ریپورٹیں آگئی کینسر ہے اب آپ کسی کینسر کے مریض کو تسلی کے لیے کہو نہیں نہیں یہ سب ریپورٹیں جھوٹ ہیں تو ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے لیکن جب ہر ڈاکٹر کو دکھایا گا سب کہہ رہے ہیں کینسر ہے کینسر ہے کینسر ہے پھر جب آپ سے ملتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کینسر نہیں ہے تو تھوڑے دنوں تک تو اس کو تسلی ملے گی اس کے بعد بولے گا بھائی اب پھر جو آپ کی صحیح باتیں ہوں گی نا وہ اس کو بھی نہیں مانے گا تو اسلام نے جو بتایا ہے نا وہی جو میں بیان میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا درخ لگا رہے ہیں یہ مثال سنی ہے نا ایک اور دفعہ میرے مشورے پر سن لیں آپ مثالیں تو بار بار آئیں گے نا دماغ میں اچھی طرح گھز جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا درخ لگا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو کئی سال کے بعد پھل دے گا تمہیں یقین ہے کہ تم اتنے سال زندہ رہو گے ہے بھئی فرمایا موت یہاں پر ہے اور امیدیں اتنی دور لمبی لمبی ایک حدیث میں آپ نے اشارہ کیا کہ انسان کی موت یہاں سوار ہے گردن پہ اور پلیننگ کیا کر رہا ہے وہ لمبی لمبی پلیننگ کر رہا ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخ لگانے سے منع کر رہا ہے درخ بھی ترقی کی ایک ترقی کی ایک قسم ہے نا ارے درخ کیوں لگاتے ہیں اس لیے کہ آج انویس کروں گا کل اس کا فائدہ اٹھاؤں گا یہی مقصد ہے نا تو یہ درخ کی مثال میں تمام چیزیں آگئیں آج تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو انویس کرتے ہو کل اس ایڈوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہو یہ ٹائم کی انویسمنٹ ہے یا نہیں ہے آج آپ کسی بزنس میں پیسہ لگاتے ہو کل فائدہ اٹھاؤگے یہ پیسے کی انویسمنٹ ہے یا نہیں ہے تو ہر قسم کی انویسمنٹ جب ترقی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آج آپ کچھ خرچ نہیں کرتے آج قربانی دیتے ہو کس کے لیے آنے والے کل کے لیے پیڑے کھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا کچھ تو کرنا پڑتا ہے آپ کو میں جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک قسم کی انویسمنٹ ہے نا اپنے گلے کو استعمال کر رہا ہوں اپنے ٹائم کو استعمال کر رہا ہوں کیوں میرے ذہن میں ہے کہ یہ میرا ٹائم جو خرچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک انویسمنٹ ہے جس کا فائدہ مجھے اللہ سے امید کرتا ہوں آخرت میں ملے گا اور دنیا میں یہ ملے گا کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے چلانے والے تو اللہ کی ذات ہے تو جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے فیوچر ہوتا ہے اور اگر فیوچر ہی کو مارکیٹ سے نکال دیں آپ دھرا دھرا کے کہ کل ہی مر گئے تو کیا ہوگا تو جب فیوچر ہی نہیں ہے تو آج کچھ کرے گا وہ ہے بھئی ایم بی اے کر رہا ہے بڑی محنت سے محنت کر رہا ہے اطلاعی کے ایم بی اے کی ایم بی اے کرنے والوں کے لیے جوب سی پاکستان میں ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے آخری پیپر بھی اگر رہ گیا ہوگا نا وہ پیپر بھی دینے نہیں جائے کہہ گا اب اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے میرے دماغ خراب ہے میں کیوں جاؤں کیا خیال ہے بھئی تو جیسے پیپر کینسل ہو سکتا ہے زندگی بھی تو کینسل ہو سکتی ہے یہ بھی تو اعلان ہو سکتا ہے آپ کا یہ آخری اسی دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو یہ فرما رہے ہیں کہ موت یہاں رکھی ہوئی ہے اور پلیننگ تمہیں کیا پتا کہ کل تک زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے درخ پانچ سال کے بعد پھل دیتا ہے کھجور کا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ درخ نہیں لگانا چاہیے آج کل کے لیے انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے بس آج مزے اڑاؤ کھاؤ پیو کوئی پتا نہیں کل کا اس حدیث سے بظاہر یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا اگر چلتا ہے تو بولے ہاں چلتا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کچھ سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو ہم درخ کبھی بھی نہ لگاتے اسلام میں درخ لگانا اچھا کام نہ ہوتا جہاں جتنے نیک لوگ رہتے وہاں زمین چٹیہ لوتی اور جو جتنے برے لوگ ہوتے وہاں گرینری بہت زیادہ ہوتے کیونکہ ان میں دنیا کی محبت ہوتی وہ درخ لگاتے کہ فائدہ ہوگا اکسیجن ملے گی کیا خیال ہے لیکن صرف ایک حدیث نہیں ہے دوسری حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث جس نے درخ لگایا اور قضا آگئی موت آگئی اس کی اتفاق سے مر گیا تو آپ نے فرمایا اس درخ سے جب تک لوگ تو دور کی بات پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب بولو بھائی ملے گا ایک حدیث میں درخ سے منع کیا جا رہا ہے دوسری میں درخ کی ترغیب دی جا رہی ہے بتاؤ ایک ہی پیغمبر جو سچے بھی ہوں دو اپوزٹ اور دو متضاد باتوں کا حکم دے سکتے ہیں ارے آپ کے اببا کہہ رہے ہیں یہ کام کرو پھر کہہ رہے ہیں نہیں کرو تو آپ کہہ گے اببا پھر سمجھ میں نہیں آرہا آپ کروانا چاہ رہے ہو کہ رکوانا چاہ رہے ہو میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ آپ جانے اکتے میں کہتا ہوں نہیں لے کر آؤ آپ کہو گے بھئی کیا ہے ساتھ جی کیا ہوگی آپ کو کہو گے نا ادھر آپ کہہ رہے تھے لے کر آؤ ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیسے کماؤ پھر کہہ رہا ہوں نہیں کماؤ یار یہ کیا مزاک بنایا ہے اب یہ بولو کہنا کنفیوز ہو جاؤ گے تو ادھر حدیث میں آؤ آپ ان صحابی کو کہہ رہے ہیں درخ لگا رہے ہیں اور تمہیں کیا پتہ یار تم زندہ بھی رہو گے مطلب یہی ہے کہ نہیں لگاؤ چھوڑو کیا دنیا مسافر خانہ ہے دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں لگاؤ تو ظاہر ہے پہلے جو درخ سے روکا جا رہا ہے اس میں درخ لگانے والے کی نیت کچھ اور تھی جہاں ترغیب دی جا رہی ہے وہاں آپ کی نیت کو کیا کیا جا رہا ہے چینج درخ بھی ترقی کی ایک علامت ہے انویسمنٹ ہے کل پھل ملے گا ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کل پھل ملے آپ کو کل آپ کی حالت آج کی حالت سے بہتر ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے ترقی کے لفظ کو ڈیفائن کرنے میں ان کا جھگڑا ہو گیا کہ ترقی کسے کہتے ہیں ایک نکہ ترقی کہتے ہیں کہ آپ بہت بہت اچھے ہو جاؤ پیسہ بہت آ جائے صحت بہت اچھی ہو جائے بہت ساری بحث ہو رہی تھی تو مجھے بھی انہوں نے بلایا انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بتاؤ ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے مختصر لفظوں میں میں نے کہا ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی جو کل والی حالت ہے آج والی حالت سے بہتر ہو بہت بہتر ہو کم بہتر ہو یا بتر ہی ہو لیکن آج سے کم بہتر ہو آج جتنی بہتر ہے کل اس سے تھوڑی سی کم بری ہو یعنی یہ ایک سٹیپ آپ اوپر چلے جائے it is called جب بھی میں یہ سناتا ہوں مجھے وہ لطیفہ ضروری آتا ہے ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ نیوٹن کا قانون سناو اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے اس نے کہا چلو آدھا سنا دو آخر سے کہتا ہے and it is called نیوٹن's law آخر میں یہی آتا ہے نا is called نیوٹن's and it is called نیوٹن's law یا تھرڈ law یا سیکنڈ law یا فس law تو it is called ترقی تو ترق میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آج کی حالت سے کل کی حالت کیا ہو جاتی ہے بہتر کیونکہ آج آپ کے پاس ایک عام ہے بیچ اس کی قربانی دوگے نا بیچ ڈال دوگے تو کل سیکڑو آم آئے گیا آپ کے پاس آج آپ نے عام کی ایک گھٹلی کی قربانی دی کل کیا مل گیا سیکڑو آم آپ ایک کھجور کی گھٹلی دفن کر دی کل کیا مل گیا تو یہ ایک مثال ہے کہ ایک زیمپل ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہر وہ ترقی جس کے پیچھے آخرت نہیں ہے اس ترقی سے اسلام آپ کو روکتا ہے اور ہر وہ ترقی جس کے پیچھے کیا ہے آخرت کا تصور ہے تو اس ترقی کی اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے اور پھر اس میں یہ بحث ہی ختم کہ کل مر گئے تو کیا ہو گیا کوئی بات نہیں کل مر گئے درخت تو لگ گیا نا ثواب آپ کو کیا ہو گیا مل گیا آپ نے پھل نہیں کھایا قوم کھائے گی آپ کو اس کا پھل ملتا رہے گا زندہ رہے تو دنیا میں مر گئے تو قبر میں تو بتا دیا ترقی کرنی ہے لیکن آخرت کی نیت سے اور ان کاموں میں ترقی کرنی ہے جس کا آخرت میں فائدہ بھی ہو گھٹکے کی دکان کھول کے پیسہ کمالیا تو اس پیسے سے آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے سگرٹ کی دکانوں سے بزنس کر لیا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا قوم کو کیا کھلا رہے ہو بھئی تم جائز ہے سگرٹ کا علماء کا اختلاف ہے اس میں لیکن کیونکہ اچھا کام تھوڑی ہے تو ایسی چیز کو حدف بنانا ہے ایسی چیز کو حدف بنانا ہے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو تو اگر زندہ رہے تو خود فائدہ اٹھاؤ اللہ کی نعمتیں گاڑی کا فائدہ مکان کا فائدہ گھر کا فائدہ اولاد کا فائدہ اٹھاؤ مر گئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ اولاد کلاب کے لیے دعائیں کریں گی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا پھر یہ کہ چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑ کے چلا گیا ہائے ہائے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی چھوڑ کے نہیں چلا گیا وہ ایک صاحب نے ہمارے محلے میں گھر بنایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا اور اللہ کی قدرت جس دن شفٹ ہونا تھا ان کو اٹیک ہوا مر گئے وہ لوگ افسوس کر رہے ہیں یار ایک ہفتہ رہنا ہی نصیب ہو جاتا تو میں کہہ رہا تھا ایک ہفتہ رہ کے بھی مر جاتے تو انجام تو وہی ہونا تھا جو ایک ہفتہ پہلے مر کے ہوا لوگ اس پر افسوس کر رہتے ہیں پاگلوں والی باتیں ارے یہ بولو تو اگر انہوں نے گھر یہ بنایا تھا آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بچے دھکے نہ کھائیں لوگوں کے سامنے بھیگ نہ پھیلائیں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد مریں یا داخل ہونے سے پہلے مریں ان کی صحت پہ کوئی فرق ہے تو بولو بھائی نہیں پڑتا اور اگر اپنے لیے بنایا تھا میں میں میرا گھر میرا گھر تو واقعی بہت برا ہوا باکاش کچھ دن اس میں رہنے کا فائدہ اٹھا لیں بات میرا خیال ہے سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گی بہت مشکل ہے سمجھانا آج کے زمانے میں بات میرا گلہ بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے میں بڑی مشکل سے آج تغریر کر رہا ہوں تو محضر صاحب در پانتس منٹ ٹھہر جائے یہ بات تاکہ اور یہ سمجھ میں آگئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے گھر کے بارے میں تو اور میں نے اکثر موتیں دیکھی یہ گھر بن کے تیار ہوتا ہے اور مر جاتے ہیں یہ میں نے بہت دیکھا ہے شاید اللہ تعالیٰ عبرت کیلئے مار دیتے کہ یار جس چیز پہ سب زیادہ پیسہ لگایا ہے اسی میں رہنا نصیب نہیں ہوگا یہ میں نے بہت دیکھا ادھر گھر بہترین بنایا اکثر لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں تعمیراتی کام کیا اوپر کا پورشن بنایا اور تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا رہنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تو یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچو وہ تعمیر ہے کیونکہ تعمیر کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں پورا نہیں اٹھاتا اب کروڑوں روپے کا گھر بنایا تو اگر آپ چار سال رہ بھی لیے تو کروڑوں روپے کی میں چار سال میں رہ کے کہ کوئی وہ کروڑوں کیش تو نہیں ہوئے نا کیا خیال ہے بھائی تبیہ جائز ہے تعمیر پہ پیسہ لیکن حدیث میں آتا ہے سب سے کم درجے کی چیز جس پہ پیسہ خرچونا وہ تعمیر ہے کیا مطلب کھانے پہ خرچ کرو سواری پہ خرچ کرو شادی پہ خرچ کرو صحیح ہے نا اچھی بیوی لے کراؤ یہ نہیں کہ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا میں نے بتایا تھا نا خاتون کا رشتہ کروایا ہم لوگوں نے تو شوہر اس خاتون سے ہونے والا میاں ہوتے ہوتے رہ جانے والا اور رہ گیا وہ اس چکر میں اللہ کا بڑا فضل ہو گیا اور میری وجہ سے رہا وہ میں نے اس خاتون کو منع کر رکھ کیا اس ساتھ میں سے شادی نہیں کرو وہ یہ کہہ رہا تھا جب بات تیہ ہو گئی کہ شادی پہ جو بٹھائی تقسیم ہوگی یہ خرچہ لڑکی والے کریں گے یہاں ہمیں کرنا ہے اور وہ ترغیب دے رہا تھا کہ یہ خرچہ آپ لوگ کریں گے تو میں نے اس خاتون سے کہہ دیا وہ اسسسٹنٹ کو کہا اس خاتون سے بولو کہ اس بندے سے شادی یہ دنیا کو مسافر خانہ بلکل بھی نہیں سمجھ رہا ہے جو مٹھائی کے ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے یار اندازہ لگاؤں ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے کل وہ کیا کرے گا وہ نکاح میں تو آدمی دل بڑا کر کے کرتا ہے سمجھ رہے ہو اگر یہ واقعی صحیح نیت ہوتی تو کہتا ہے مٹھائی مٹھائی کیا ہوئے وہ تو ہے ہی ہمارا ہی گھر چاہی اور بتاؤ کہ آپ مہر کتنا چاہیے جتنی گنجائش ہوتی اس حساب سے تو خیر تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے تعمیر کیوں بدترین ہے بدترین کا مطلب بھری نہیں بدترین کا مطلب جتنی خرچ کرنے کی جگہ ہے نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے بدترین صف آخری صف ہے اور بہترین صف پہلی صف ہے تو اب آپ کو کہ بدترین آخری ہے تو اس کا مطلب اگر ہم آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو کھڑے ہی نہ ہو گھر جا کے نماز پڑھ لیں نا 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 بدترین کا مطلب جو درجات ہے نا نماز میں سب سے پہلے پہلی صف ہے پھر دوسری پھر تیسری جو آخری ہے وہ ان کی نسبت سب سے کیا ہے بدترین ہے نہیں اس میں مجبوری میں تو آخر میں آکے کھڑے ہو جاؤ لیکن کوشش ہو کے سب سے پہلی وہاں نہ ملے تو دوسری میں آؤ وہاں نہ ملے تو تیسری میں بہت ہی مجبوری ہو تو آخر میں بہلکل اس حدیث کا مطلب صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے تعمیر کنسٹرکشن کا جو کام جسے ہم کہتے ہیں سمنٹ بجری کا کام سریعے کا کام کیا مطلب بھائی سب سے پہلے کھانا لباس سواری یہ سب چیزیں جو بلڈنگ بناتے ہیں اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ سب سے آخر میں اس کی بجا یہی ہے کہ آپ کی عمر کم ہے اور کنسٹرکشن کے بعد جو عمارت وجود میں آتی ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا سریعہ آپ نے اس کنسٹرکشن میں ڈالا ہوتا ہے اپنی ہڈیوں میں آپ کے اتنا سریعہ نہیں ہوتا جو رہنے والا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو اپنے لئے گھر بنا رہا ہے وہ اس سے کروڑہا کنا زیادہ مضبوط ہے بہت مشکل ہے میں کہتا ہوں بکری خرید کے دودھ پی لو یہ زیادہ اچھا ہے ذاتی گھر سے کیونکہ بکری کے دودھ سے آپ کی ہڈی کیا ہوگی مضبوط اور ذاتی گھر میں سریعہ ڈالے گا مضبوط تو پہلے اپنی ہڈی کا سریعہ مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب یہ باتیں لوگ آپ تو مجھے وہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے یہ باتیں بتائی نہیں آتی نظر لگ جاتی ہے انتقال ہوگیا یار تو خیر بات کیا چل لیتی تو ہڈیوں میں بکری کی ایک مثال دے رہا ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو صحت کے لیے کیا ہے اچھی ہے تو اس پہ تو لوگ فوکس کری رہے ہیں ہڈیوں کی کرسکشن کا کام تو بولو بھائی وہ ہی نہیں رہا ہڈیوں کو تو مضبوط کرنے کی کوشش وہ ہی نہیں رہی ہے ہڈیاں جس گھر میں رہتی ہیں وہ وہ ایسا زبردست اتنا سریعہ ڈالا ہے ہم نے اتنا کھوڑا اتنی موٹی موٹی دیواریں بتا رہا ہے دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں کہتے ہیں نا بھائی پچاس سال میں بھی خراب نہیں ہوں گے بہت اچھی بات لیکن آپ کے جو دروازے ہیں وہ ان سے لگ رہے ہیں کہ پانچ چھ سال میں کیا ہونے والے ہیں ان پہ دیمک لگ جائے کیونکہ آپ جس سپیٹ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور دوند آپ کی نکل رہی ہے شگر آپ کو ہونے والی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو وہ کھوکلا بولو بھائی کرنے والی لیکن یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھو لیکن ہی دوستم بہت خانہ سمجھا ہی دوستم نکل بہت